اگانے شادی میں عبداللہ دیبانہ اور پھر اس کے بعد برات بینہ دلہا کے چلا جائے اور شادی کر کے چلے آئے اور دلہن کو بھی اٹھا کر لیا اور ساتھ میں جو دو خاص ہمارے ہندوستان کے رسم میں کہا جاتا ہے سالہ صاحب وہ دونوں سالہ شادی میں شامل بھی نہ ہو اور اس کے بعد پورا شادی سمپن بھی ہو جائے معاف کیجئے گا یہ سننے میں بڑا آٹھ پٹا اور بڑا عجیب لگ رہا ہے جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں مگر افغانستان کے سندر میں ایک پیس میٹنگ میں نہ ہی افغانستان کے کسی اوفیشل کو بنایا گیا اور دلہا چھوڑ کر دو سالے کو بلایا گیا پاکستان کے طرف سے اور چائنہ کی طرف سے یہ دونوں سالے صاحب بھی کل کے میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے مگر اس کے باوجود جو ہے بی جے پی کے طرف سے اس کو جو ہے پیس کو لے کر ایک بڑا ماسٹر سٹوک کہا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کل دلی میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میٹنگ میں تقریباً وہ تمام دیشوں کے راشتری یہ سرکشہ سالہکار ہے جو افغانستان میں پیس کو لے کر یا افغانستان میں پیس میکر کے طور پر ایک اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں کل جو ہے افغانستان کے سندر میں یا افغانستان میں پیس کی طرح سے بہال کیا جائے اس کو لے کر ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں جو ہے عجیب دوول کے طرف سے عدیقشتہ کی گئی تھی اور ساتھی ساتھ کچھ 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 اعلیٰ گللک دیشوں کے راشتری یہ سرکشہ سالہکار جو ہے اس میں سامل ہوئے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوزبیکستان سے ترکیمنیستان سے تزاکستان سے رشیا سے انڈیا سے کزاکستان سے ایر کائریز ریپبلک کے طرف سے لوگ سامل ہوئے جس کو لے کر جو ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افئیر یعنی کہ ویدیشی منتری نے بھی اس کی جو ہے پشتی کی ہے کہ ایک میٹنگ بلائی گئی تھی عجیب دوول جو ہمارے دیش کے راشتری یہ سرکشہ سالہکار ہے ان کی ادھیقشتہ میں یا ان کی اگوائی میں کل یہ میٹنگ دلی میں ہوئی جس میں افغانستان کے کوئی لوگ شامل ہوئے نہ ہی اس کے کسی ایڈوائے کسی اوفیشل کو دعوت دے کر نیمانترن دے کر بلائی گیا دوسری طرح پاکستان کو نیمانترن دیا گیا پاکستان بھی نہیں ہے دوسری طرف چائنہ کو نیمانترن دیا گیا چائنہ بھی اس پورے میٹنگ سے باہر اور گہر حاضر ہے مگر اس کے باوجود یہ میٹنگ سمپن ہوا اور میٹنگ کو لے کر ایک الگ طرح کی جو ہے ہواے اور افوائے اوڑائی جا رہی ہے کل جو ہے یہ میٹنگ آجید دوول کے ادھیاکشتہ میں وہ آج پردھان منتری نریندر مودی کے ادھیاکشتہ میں میٹنگ بلائی گئی کہ افغانستان میں پیس کیسے رکھا جائے پیس کیسے قائم کیا جائے مگر کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی افغانستان کا کوئی افیشلز اس میں شامل نہیں ہوا پاکستان کے راشتی یہ سرکشہ سلکار ہے ان کا نام ہے انہوں نے ہندوستان کے اوپر گمبیر آروپ گمبیر الزام لگا دیئے موید یوسف نے کہا ہے کہ ہندوستان سپوائلر ہے یعنی دھوکے باز ہے چیٹنگ باز ہے یہ پاکستان کے راشتی سرکشہ سلکار ہے ساتھیں ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے جو ایجنسیا ہے یا ہندوستان کے جو راشتی سرکشہ سلکار ہے یا ہندوستان گورنمنٹ افغانستان میں پیس نہیں چاہتی ہے نہ ہی پیس میکر کے بھومیکہ میں وہ جو ہے شامل ہونا چاہتی ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان جہاں پر کب حملہ ہو جائے کب وہاں پر لوگ ان کے خود کے لوگ مر جائیں یہ نہیں پتا ہے مگر ہندوستان کے خلاف جو ہے لگتار وہ بولتے آ رہے اور لگتار بولتے چل رہے ہیں آپ سمجھنا یہ ہے کہ کیا سچھے میں افغانستان کے کسی افیشیلز کو بلائے بینا ہندوستان افغانستان میں پیس قائم ہو سکتا ہے اگر موڈی جی ایسا کرنے میں سمپن ہو گئے یا موڈی جی ایسا کرنے میں ثابت کر دی اپنے آپ کو تو یہ سمجھنا ہوگا کہ شاید ہندوستان سے باہر نکل کر بھی پردھان منتری نریندر موڈی جو ہے جاکر سرکار بنا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی کیا میشاون کے ساتھ شامیل ہوں گے